کسی دور میں اس پر الزام تراشی ہوتی تھی کہ یہ بندہ ڈرگ ڈیلر ہے عمران خان کو ڈرگ فرام کرتا ہے آج وہ ہی بندہ آکے اوپر آکر ایم این ایکی سیٹ کے لیے الیکشن لنے جا رہا ہے دیکھیں یہ سیاسی ایلزامات ہوتے ہیں وہ تو چلتا ہے شروع سے یہاں پہ چل رہا ہے کوئی گا نہیں جو ہوسا ہوں پارٹی گئے گی اسی دو ہی طرح نہیں نہیں میں تو نہیں بوٹ رکھوں کیوں اصل مانیوں میں جو شیر ہے وہ عمران خان ہے اور سیاسیدان ہی اس کے بارے میں جو ہے نا الزام تراشیہ کرتے ہیں جو لیٹر ہیں وہ غلط فیصلے نہیں کرتے اون چوزی کا ماضی جو بھی ہم نہیں جانتے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف ملک ناظرین الیکشن کی آمد آمد ہے پورے پاکستان میں الیکشن کی تیاریاں اروج اوپر ہیں تمام سیاسی جماعتیں متحریک نظر آتی ہیں دور ٹو دور کمبین کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہے تاہم آج میں این اے اکسو اٹھائیس میں موجود ہوں جہاں پر آئی پی پی کے نامزد امیدوار اون چودری صاحب ہیں تو آئیے اس حلکے کی عمام سے جانتے ہیں کہ کیا وہ شیر کی اوپر جو اکاب ہے اس کو ووٹ دے دیں گے کیونکہ کسی دور میں پاکستان مسلمی لیگ نون کہتی تھی کہ اون چودری وہ انسان ہے جو عمران کان کو ڈرگ فراہم کرتا ہے تو آئیے اس حلکے کی عمام سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتی ہے سر آٹھ فروری کو الیکشن دے ہے ٹائم بھی مقرر کر دیا گیا ہے تو سیٹ ایڈجسمنٹ کی گئی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا نون لی کے جو اتحادی ہیں وہ ووٹ دے دیں گے بکاب کو بالکل دیں گے وہ اس لیے کہ نیا صاحب نے جو بھی یہ فیصلہ کیا ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کا یہ پاکستان کی بکا کے لیے کیا ہے دیکھیں آپ یہ کہ اوپر لیبل پر کیا ہو رہا ہے یہ عوام کا تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی فائدہ ہوگا تو میاں صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے لیکن سر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے تھے نون لیگ والے کہ یہ ان کو ڈرگ ڈیلر ہے یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سربے آپ کے سامنے ایڈر سے ہم نے کیا ہے تو کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ اون چودری کو ڈرگ ڈیلر کہتے تھے آج وہ ہی ایم این اے کی سیٹ پر آپ کے ہلکے میں ہمارے ملک میں کہ جو بھی بندہ سیاست میں آتا ہے اور سیاستانی اس کے بارے میں الزام تراشیاں کرتے ہیں صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے بعد میں کٹھے ہو جاتے ہیں اور ایسی چلا رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈرگ ڈیلر ہے یا کوئی اس طرح کو معاملہ ہے آپ کے نتیجے میں لوگ کیا ووٹ دینا چاہ رہے ہیں بلکل دیں گے انشاءاللہ دیں گے یہ بلکل ہوگی سو افیچتے ہوگی میرے ساتھ ایک اور بھائی مجھود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں آپ کیا رہے دیتے ہیں سیڈ ایڈیجیسٹمیٹ ہوئی ہے ایم این اے کی سیڈ پر اون چودری صاحب ہیں اسی طرح دوسرے علاقے بھی ہیں ہلکے بھی ہیں جہاں پر سیڈ ایڈیجیسٹمیٹ ہوئی ہے علیم کان کی 117 سے ہوئی ہے نے 117 سے شادرہ سے تو اس بارے میں آپ کیا رہے رکھتے ہیں جو عمران خان کو ڈرگ فراہم کرتا ہے آج وہی آپ کے ہلکے میں ام این اے کی سیڈ پر ہے کیا آپ کے جو لوگ ہیں وہ کیا ان کو فرد دے دیں گے بسم اللہ الرحمба علی九WA بائجان بائجان آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں جیے مرید کی عادت کا فیصلہ ہے جز انشاءاللہ میں میان نواشری پر یقین ہے وہ غلص فیصلہ نہیں کریں گے میان سب غلص فیصلہ انشاءاللہvey نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور رئی باز سیٹ جسمنٹ کی وہ اپنا اب یہ تو کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا کوئی بس کہ آپ سب کو پتا ہے ان کا کیا معاملات ہے کیا کام ہے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ یہ ہمارے جو اپنا میاں صاحب ہیں ہماری قیادت ہے انہوں نے فیصلہ کی ہے ہم قیادت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ووڈ دیں گے اور انشاءاللہ جتنی جدو جدو ان کے لئے کریں گے اور اپنے یہ جو پی پی وان سکسٹی نائن ملے خالد کوکر ان کے لئے بھی انشاءاللہ بربور تعاون کریں گے ہم بھی اپنا باہی علاقے میں اپنا کمپین کر رہے ہیں اپنا آج آ رہے ہیں دوستوں سے مل رہے ہیں انشاءاللہ بڑا اچھا رسپونس ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بی بی وان سکسٹی نائن سے خالد کوکر صاحب امیدوار ہے اپی اے کی سیٹ پر ان کے اوپر جو ام این اے ہیں وہ ان چودری ہیں جو کہ آئی پی پی سے استقام پاکستان سے جن کا تعلق ہے تو سیٹ ارجیسمنٹ بھی ہوئی ہے داری بات ہے ام این اے ان کا ہوگا کیا لوگ اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ سپورٹ کریں گے کہ جلس پر ایک دور میں اعزام لگائی جاتے تھے آج وہی بندہ آپ کے اوپر آ کر ام این اے کی سیٹ کا الیکشن لارہ رہا ہے تو اس بارے میں آپ اپنی کیا رائے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھئی آباد یہ ہے کہ میاں نواز شیف جو ہے وہ ایک لیٹر ہے جو لیٹر ہیں وہ غلط فیصلے نہیں کرتے اون چوزی کا ماضی جو بھی یہ ہم نہیں جانتے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے لیکن ہماری قیادت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اچھا کیا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا اللہور میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شیف کچھے کو بھی گھڑا کرتے ہیں تو لوگ ان کو بورٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ تو پیر ایک بندہ ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی سپورٹ بھی کریں کہ اس کو جتوائیں بھی انشاءاللہ لیکن جو کسی دور میں انزام لگتے تھے یہ بھی تو دیکھیں نا لوگ کیا آپ کے ساتھ اسی طرح تاون کر رہے ہیں آپ جب کمبین کرتے ہیں ڈو ٹو ڈو ٹو ٹو تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اتحاد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بورٹ دیں بیا اتحاد کرتے ہیں لوگ دیکھیں ماضی میں تو بڑے سیاست جتنے بڑے سیاستانساب میں باتیں رہی ہیں تو وقتی باتیں ہوتی ہیں بعد میں سب بھول جاتے ہیں کوئی نیو کوئی ایشو نہیں ہے اب تقریباً دیکھنا ہے کہ دس بارہ دن ہو گئے ہم کمپین کر رہے ہیں ابھی تک تو کسی بند نے اسی بات نہیں کیا صرف وہ لیبل یہی لگا ہوا ہے کہ یہ نوازشریز کا بندہ آگیا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہون چودی کے ساتھ میان نوازشریز کی تصریح لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میان نوازشریز کے موہر پر بورٹ ڈلنا ہے اسے وہ دلے گا بھی انشاءاللہ چھپ ٹھیک ہے آپ کو جانے مجحبہ پر بارے ہیں رہے ہیں مجھے یہ بتایا کہ کیا ہی کچھا کہ مجھے یہ باتیں مجھے یہ باتیں ہے پاکستان نے里 تک کوئی ملے تک میں پاکستان نے اٹھجسرمنٹ کی ہے منا جان چودری ہے تو اس کے پاس میں آپ کیا رائے لگتے ہیں کیا اس کو بھول دیں گے جس کو پٹی کیسی دور میں کہ یہ درگ دلے ہی جو امران خان کو نشاہ پرام کرتا ہے آج وہی منا ہوگا آپ کے اوپر یہ تو ان کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ نواشری جونس ہے وہ اچھی اکومت کر کے گئے ہیں اور اچھی اکومت کریں گے نواشری جیسا انسان جونس ہے وہ اچھی اکومت ہی کر سکتا ہے کیونکہ سڑکیں دیکھ لیں میٹرو دین دیکھ لیں میٹرو بس دیکھ لیں سپیرو بس دیکھ لیں یہ سارا عوام کے لیے انہوں نے کیا وہ انہیں پر الزام لگاتے تھے کہ یہ ڈرگ ڈیلے رہے ہیں تو اس پر میں چھوڑ ہے اس طرح کہتے تھے آج انہیں بندوں کے ساتھ آدھ ہے تو پھر بھی وارڈ ان کو دے دیں آن جی وارڈ ان کا ہی بناتا ہے کیونکہ وہ دیکھیں نا اب یہ سڑکیں وغیرہ جو یہ گاڑیاں بغیرہ بسے وغیرہ جو انہوں نے چلائیں ہیں وہ عوام کی سہولت کے لیے چلائیں گے جس کو گئیں گے وارڈ دیں گے نوالک جس کا گئے گی وارڈ دیں گے نہیں نون لیگ کا وارڈ ہی ہے پی ٹی اے کا وارڈ نہیں ہے پی ٹی اے تو بس ویسے ہی ہے امین نے آپ کا استقام ہے پاکستان کا ملک خالق کھوکر اون چودری اون چودری جی ان کو بھی وارڈ دیں گے ان کو بھی وارڈ دیں گے ہاں سیر جیسٹ ہوئی ہے دے دیں گے دے دیں گے لیکن کسی دور میں وہی بندے کو کہتے تھے نون لیگ والے کہ یہ ڈرگ ڈیلر ہے یہ مران خان کو نشاہ فرام کرتا ہے آج وہی آپ کے اوپر امین نے آ رہا ہے اس ورے میں آپ کیا کہیں گے آسلی جو نا جو سیٹ اجسٹ ہے نا ہم اس کے پیچھے چلنا اچھا ہم خالق کھوکر کے ساتھ ہیں اچھا وہ شیر کا نشان ہے ان کا وہ نماز شریف کے ساتھ ہے چھیک ہے اور ان کے سیٹ اجسٹ ہوئی ہے اچھا تو صاحب ظاہر ہے پارٹی کے ساتھ چلنا ہے جو پارٹی کہے گی وہ کریں گے تو جو پارٹی کسی دور میں ڈالیاں یا جو بھی بھرا بلا گیتے تھے آج جس کا بھی کہیں گے بوٹ دیدیں گے آپ ان کو پھر دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے چاہے اگلا کوئی بھی ہو نہیں اگلا جو بھی ہو ویسے اون چودری تو وہی ہے نا اوپر سے اوپر سے ویسے مرتوں میں پتا ہے نا اوپر سے اونکا نام نہیں رہنا چاہتے ہم ویسے پارٹی جو خالق کھوکر کہے گا وہ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چچا تاڑا ایسے بارے دے ویچھ کی کہنا ہے کی کوئے گے جلی سیٹ ایجسٹمنٹ ہوئی ہے مختلف حلکیند ہوئی ہے مختلف حلکیند ہوئی ہے علیم خان دی ہوئی ہے اون چودری دی ہوئی ہے ایسے بار اچھکی کوئے گے نو لیگ دے تسی سپوٹر جے لیکن تاڑا ایمان جیرا ہوئے گا اس کا میں پاکستان دا ہوئے گا تاڑا ایمان کا دے پاکستان دے دے ایسے بار اچھکی کوئے گا کوئی گا ہے متنی ہوا ساں پاکستان دے دو ہی کرا دو ہی کرا ہی کسی ووت دیانا ہم م lung rig نو بووت دیں گا میان صاحب کہنگی نو لیگ باشتان دے ہی کسی یسیا ہی ہے ہی ووت دے دی انا کل میان صاحب ملنے خواهر مران خانو بووت دے دو دے دو دو گ یا مران خانو بوکتن مران خانو بوکتن وہ تاڑی گال ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ پی ٹی ایدہ سے پتہ دا نو پی ٹی ایدہ ہے لیکن وہ چھاڑ گیاں نا پی ٹی ایدہ ہوں لیکن جو پی ٹی ایدہ چھاڑ گیاں میاں سامنے لگا ہے کوئی مطلب نہیں باٹ دیاں کون نہیں دیاں گے اچھا خانساروں نے باٹ نہیں دیاں گے پر جانت ہے پہلے یہ بہت ہے یہ بہت ہے لیکن بلد گیاں ہونڈا رہا ہے انشاءاللہ باٹ ہی اندھوں نے دیاں گا شہر نو اور دیاں گے گاب نو نال گاب سامنے باٹ ہی انشاءاللہ باٹ ہی باٹ ہی اندھوں نے دیاں گے باٹ ہی شروع تاڑی گا چاچا کسی ایڈیجسٹمنٹ ہوئی ہے اون چودری آیا ہے ایمن نے امیدوار ہوئے اس پر اچکی کوئے کسی دوروں جو پی ٹی ایدہ سے آج نو لک دا اتحاد ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندھوں نے دیاں گے باٹ ہی نو لک دیاں گے باٹ ہی یہ سوٹی شرکے ٹھائی چاہتے ہیں امیدوار ہوئے چاہتے ہیں امیدوار ہی اندھوں نے امیدوار ہی امیدوار ہیاندوں کاب دار نہیں اینجا دائمی نہیں انشاءاللہ اینجا دا دائمی ملک خالد صاحب وورڈ پانیم ملک خالد صاحب وورڈ پانیم ملک خالد صاحب وورڈ ملک خالد صاحب وورڈ ان نون لیکن روز سنجان روز انکس روگد من سنجان روز انگر وورڈ پانیم کچھ اچھا جیری سےڈ اڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس بارے جت عدا کی راند یا اگر آپ کو دیکھیں آپ کو مجھے کسی پیش دیکھیں ہماری نے ایسے لیگ کیا کہ اس سے دین جنے پہنے پہنے پر ایک لیے باقی سارے رکھے ہیں ہماری نے ایک بیسر کو دیکھنا ہے اور وہ جو آئے گا پھر رکھیں گے ایک بار تو رکھنا ہے تجھر یہ نو لیگ نے سیٹا ریجیسٹمیٹ کیتی ہے ایم ایم این اون چودری ہوئے گا اپنی اپنی نو لیگ دا ہوئے گا ایک سیر تے شیر دوسری سیڈ تے اکاب ایسا بارے اچھے اپنی کی رائے راکھ دے ہون تو دا سوٹ کو وہ جناب ایسا تو اندرس ہے کہ ساڈا دا پکا پیٹی آئی تے اچھا تے اکم اللہ نے دینا میں انہوں ہوئے پاہ میں ساری دنیا اکپاسے ہو جائے ووٹ انہوں نے دینا ہے اہن پھر پارٹی پینٹ چونڈی سارا نے اللہ پالی کرنی پینٹی نون لیگ اور استقامے پاکستان کے درمیان جو سیڈ ایڈیجیسٹمنٹ ہوئی ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ایک طرف اکاب دوسری طرف شیر ووٹ دے دیں گے پھر بھی نہیں میں تو نہیں ووٹ دوں گا کیوں دیکھیں جی جو اصل معنیوں میں جو شیر ہے وہ امران خان ہے اور وہ اندر ہے وہ کسی کو کہا ہوتی نا کھمبہ بھی کھڑا گڑے گا تم اس کو ووٹ دیں گے اس کے نام میں کوئی بھی کھڑا گا موسی کو ووٹ دیں گے یہ نون لیگ کسی دور میں کہتی ہوتی تھی کہ اون چودری جو ہے یہ ڈرگ ڈیلر ہے امران خان کو نشا فرام کرتا ہے آج اسی بندے کو بٹھا دیا ہے ایک امن اے کی سیڈ پر ٹھیک ہے سیڈ ایڈیجیسٹمنٹ ہوئی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کریں یہ بات صاحب کہتے ہیں کہ ارزام تراشی ہے ارزام تراشی ہے ثابت جو ہے وہ بتائے اب امران خان کے اوپر جو اس کو جیل میں ڈالا ہو اس پر ثابت ہو بھی یہ بھی کچھ نہیں کرسکے پر وہ جیل میں ہیں پاکستان میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھتے بھی ہیں لوگ اتنے پاگل تو نہیں ہیں اب نون لیگ والے اب آپ نواز شبی کی بات کریں یہ بھی کل کو جیل کے اندر تھا طبیعت خراب ہوئی باگا باہر آگیا پھر سیٹل میڈل کر کے آئے کہ میں سیٹ پہ مجھے بٹھا دیں گے لیکن لوگ اتنے پاگل تو نہیں ہیں اب شور رکھتے ہیں جو اوپر انہوں نے سیٹیں دے گیا کنوں نے نون لیگ نے جاہر ہے انہوں نے جو ان کے ساتھ دائیں بائیں تھے انہوں نے کوئی دیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ کون سا نیا چھیرا ہے آپ کے سامنے نون لیگ کا کون ہے ان کو آج سے ہم پندرہ بیس سال پہلے سے انہی لوگوں کو فیس دیکھ رہے ہیں یہاں تو آپ کہیں گے کہ نون لیگ والوں نے کسی اور کو دے دی ہے سیٹس جو ان کے دائیں بائیں رہتے ہیں انہی کوئی سیٹس کرتے ہیں سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ سپورٹ کریں گے کہ کسی دور میں اس پر الزام تراشی ہوتی تھی کہ یہ بندہ ڈرگ ڈیلر ہے امران خان کو ڈرگ فرام کرتا ہے آج وہی بندہ آپ کے اوپر آکر ایم این اے کی سیٹ کے لیے الیکشن لنے جا رہا ہے تو کس بار میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں یہ سیاسی الزامات ہوتے ہیں وہ تو چلتا ہے شروع سے یہاں پہ چل رہا ہے اس میں اقیقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ تو پروو کرنا پڑتا ہے باقی یہ ہمارے ہمارے لیے وہ آن چوہدری تو نہیں ہے ہمارے تو نواز شیف کا حکم ہے نواز شیف کا جو حکم ہے اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ اور آپ دیکھئے گا کہ جتنے ووٹ حالے کھوکر کے نکلیں گے اتنے ووٹیں آن چوہدری کے نکلیں گے کیونکہ ورکر اسٹم فل چارج ہے اور میاں نواز شیف کا حکم ہے آن چوہدری ہمارا ہمارا کینی ڈیٹ ہے نشان ان کا اقعاب ہے لیکن وہ ہم اقعاب کو شیر سمجھ کے اسٹمپ لگوائیں گے اور لگوا بھی رہے انشاءاللہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اگر میاں صاحب یا پاکستان مسلم لگ نون کسی اور کا نام لے کر آتی ہے شیخ رشید کا یا کسی اور کا آپ ان کو بھی وردیں دیں گے کیونکہ آن چوہدری بھی تو بھی کسی دور میں پیٹی آئی کا آئی میری ارد سنیں یہ ورد تو آن چوہدری کا ورد نہیں ہے یہ ورد اس شخص کا ہے جس نے موٹر ویس بنائی تھی جس نے میٹرو بنائی جس نے آنج لائن بنائی جس نے سی پیک دیا جس نے ایٹ بھی دھوا کے دیئے یہ ورد تو اس کا ہے بات وہ ہی ہے کھمبے کو بھی ٹکٹ ملے گی تو وہ جیتے گا ہمارے لئے تو یہ شخصیات ہیں محترم ہیں یہ نواز شیف کے یہ کینڈیٹس ہیں اور یہ الحمدللہ جیتیں گے انشاءاللہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے اینے ایک سو اٹھائیس کے لوگوں کی رائے سنی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ اون چوہدری کا نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اگر اس بار میں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے عاطف ملی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نئے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان ملتے ہیں